امیر لیاقت حسین کی زندگی کے چند چھپے حقائق ان کے قریبی دوست جعفر رزوی کی زبانی یہ کراچی کے سب سے بڑے ہسپتال کا شعبہ حادثات تھا اور رات گئے جس بے ہوش مریض کو اٹھانے کے لیے میرا لہجہ اتنا تحکمانہ ہو رہا تھا وہ تھے ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین لیکن تب تک آمیر لیاقت حسین ٹی وی اینکر جیو نیوز کی پہچان سمجھے جانے والے میزبان کے طور پر مشہور نہیں تھے یہ غالباً اپریل امائی دوہزار دو کی بات ہوگی تب میں کراچی کے انگریزی اخبار دی نیوز کا کرائم رپورٹر تھا اس رات اخبار کی کاپی چھپنے کے لیے روانہ کیے جانے کے بعد میں اپنے باس سٹی ایڈیٹر آمیر ملک کے ساتھ کوئی دو بجے رات کو آئی آئی چندریگر روڈ پر دی نیوز کے دفتر سے نکل کر کھانا کھانے کے لیے انڈس ہائیوے پر واقع ہوتل میں اپنا پسندیدہ کھانا کھانے جا رہا تھا اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی ٹرنٹ میڈیا کے زمانے میں کراچی جیسے شہر میں ہم صحافیوں خصوصا کرائم رپورٹرز کو کھانا کھانے کا وقت رات کے اسی پہر ملتا تھا گاڑی آمیر ملیک چلا رہے تھے اور میں ہمیشہ کی طرح ان سے کسی خبر پر بحث کرتا ہوا جا رہا تھا کہ آئیشہ منزل چورنگی کے بلکل قریب ہی میرے فون کی گھنٹی بجی دوسری طرف دی نیوز کراچی کے مارکٹنگ ایگزیکٹیو احمد جمال تھے کہا ہے بے تکلف دوست احمد جمال نے حسب عادت ہیلو ہائے کیے بغیر ہی پوچھا کھانا کھانے ہائی بے جا رہا ہوں آمیر کے ساتھ میں نے جواب دیا آپ کو تھوڑی دیر اور بھوکا رہنا پڑے گا احمد نے کہا مگر کیوں میں یہ سن پر کچھ چیرسا گیا آغا خان ہسپتال آ جائیں احمد نے محبت بھرے لہجے میں نرمی سے کہا یار کیوں میں اب تہم ملک ہونے والا تھا آئے پھر بتاتا ہوں معاملہ اب ہی حل کر سکتے ہیں جلدی پہنچیں میں راستے میں آپ کو جوائن کرتا ہوں انچولی سے نکل کر احمد جمال نے کہا کچھ بات پتہ نہ ہونے کے باوجود بھوک سے بے حال ہونے اور چیر جانے کے باوجود جانا ہی پڑا سومے اور آمیر ملک ایک گاڑی میں اور احمد جمال اور دی نیوز کی مارکٹنگ میں ان کے کوئی دوست دوسری گاڑی میں آغا خان ہسپتال کی جانب روان تھے گاڑی جیسے ہی آغا خان ہسپتال کے شعبہ حادثات کے دروازے پر رکی تو ہم سب اترے اور قریباً بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئے جو پہلی شکل مجھے دروازے پر پریشان حال نظر آئے وہ آمیر لیاقت حسین کی پہلی اہلیہ بشر صاحبہ کی تھی انہیں دیکھتے ہی میں احمد جمال کی طرف مڑا آمیر لیاقت میرے لہجے میں شدید حیرت تھی جی احمد جمال نے جی ای پی جی ای پی لہجے میں بات ٹالنے کی کوشش کی ہوا کیا ہے میں نے پوچھا خود کشی کی کوشش احمد نے چلتے چلتے بتایا تب تک ہم وارڈ کے تقریباً اندر پہنچ چکے تھے اندر کا منظر کوئی بہت خوشکن نہیں تھا ظاہر ہے کہ کسی ہسپتال کے شعبہ حادثات میں ایسا ہو بھی نہیں سکتا اندر میرے دیرینہ دوست اور تب ایف ایم ایک سو ایک نامی ریڈیو کے میزبان اور جلد ہی لانچ ہونے والے جی ایو نیوز ٹی وی کے ممکنہ میزبان آمیر لیاقت ایک بیڈ پر سکلے ہوئے قریباً بے ہوش حالت میں پڑے تھے میں اور آمیر لیاقت حسین دونوں ہی کچھ دن بعد لانچ ہونے والے جی ایو نیوز کے لیے بطا اور صحافی منتخب ہو چکے تھے کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی اندر کا کرائنگ رپورٹر پوری طرح صورتحال کو قابو میں کرنا چاہتا تھا میں نے وہاں کھڑے ایک نوجوان ڈاکٹر سے پوچھا کیا صورتحال ہے نوجوان ڈاکٹر نے بتایا میدہ واش کر دیا ہے سر مگر لیگزوٹنل نیند آور سکون بخش سمجھی جانی والی دوا کی بیس گولیاں کھالی تھی سر اس لیے ابھی کچھ دیر تک ایسے ہی سوتے رہیں گے تب میری سمجھ میں آیا کہ قصہ کیا تھا دراصل آمیر لیاقت حسین نے خودکشی کی کوشش کی تھی مگر بروقت ہسپتال پہنچا دیے گئے تھے جہاں ڈاکٹرز نے ان کا میدہ صاف کر کے دوا کا اثر تو زائی کر دیا تھا مگر چونکہ اقدام خودکشی پاکستانی قانون کے تحت جرم تھا لہذا پولیس کیس بن گیا تھا اور ظاہر ہے کہ ہسپتال کے ڈاکٹرز نے مزید تفتیش یا قانونی کاروائی کے لیے پولیس کو بلوایا ہوگا جو ہمارے وہاں پہنچ جانے تک نہیں آسکی تھی بس چونکہ آمیر لیاقت میرے زمان طالب علمی کے دوست بھی تھے لہذا اب مجھے ڈاکٹر آمیر لیاقت کو وہاں سے بحفاظت نکالنا بھی تھا میں پھر بتا دوں کہ مجھے آج تک نہیں پتا کہ کون ایسا چاہتا تھا اور مجھے یہ ہدایت کس نے دی تھی تب ہی میں نے اپنے تحکمانہ انداز سے صورتحال پر حاوی ہونے کا فیصلہ کیا اور ہسپتال کے ماحول کے مطابق کاروائی کی اٹھاؤ اور گاڑی میں ڈالو میری بات سن کر ڈاکٹر اور آمیر لیاقت کی اہلیہ بشرا دونوں ہی ششدر رہ گئے مگر شاید میرے لہجے کی وجہ سے کسی نے کوئی سوال جواب کرنے کی کوششی نہیں کی آمیر لیاقت کے والد شیخ لیاقت حسین ایم کیو ایم کے ٹکٹ پر ایم اینے منتخب ہوئے تھے احمد گاڑی لگاؤ دروازے پر میں نے پھر تقریباً حکم دینے والے انداز میں ہدایت کی احمد نے دروازے پر گاڑی لگائی مگر تب تک دو سینئر ڈاکٹرز آن پہنچے جب ہم نے انہیں لے جانے کی کوشش کی تو دونوں سینئر ڈاکٹرز نے تقریباً چلا کر پوچھا کہاں لے جا رہے ہیں آپ انہیں آپ ایسے نہیں لے جا سکتے وہ خطرے میں ہو سکتے ہیں اور پولیس بھی نہیں آئی ابھی تک بہرحال احمد جمال نے گاڑی دروازے پر ہی لگا دی ہم نے بے ہوش آمیر لیاقت کو بیٹ سے گاڑی میں منتقل کیا اور میں نے احمد جمال کو ہدایت دی کی اور آنکھ کا اشارہ بھی جس کا مطلب یہ تھا کہ اب کسی بھی سوال اور آواز کے بلند ہونے سے پہلے ہی ہسپتال سے نکل جایا جائے اور ایسا ہی ہوا بھی ہم سب گاڑیوں میں سوار ہوئے اور بے ہوش آمیر لیاقت حسین کو ان کی اس وقت کی رہائشگاہ کی جانب لے جایا گیا مگر میں ہسپتال سے نکلتے ہی آمیر ملیق کے ساتھ کھانے کی تلاش میں نکلا رات کے باقی حصے میں ملنے والی معلومات کے مطابق شاید والدہ کی مرضی کے خلاف شادی کر لینے والے آمیر لیاقت حسین کی اپنی والدہ بیگم محمودہ سلطانہ سے کسی بات پر تلخ کلامی ہوئی تھی جس کے بعد انتہائی دلبرداشتہ آمیر لیاقت حسین نے خواب آور دوا کی بیس گولیاں کھا کر خودکشی کی کوشش کی تھی وہ دوا کھاتے ہی گھر سے نکل آئے تھے اور نہ جانے کیسے قریب واقع پاکستان ٹیلی ویجن سنٹر کراچی سٹیشن کے قریب سوٹ پر کسی ٹیکسی ڈرائیور کو بے ہوش حالت میں ملے تھے جو جان بچانے اور انہیں طبیع امداد بہم پہنچانے کی غرض سے آگا خان ہسپتال لے آیا تھا اور وہاں طبیع امداد کے دوران ڈاکٹرز کا اندازہ ہوا کہ دوا کی اتنی زیادہ مقدار کھانے سے ایسا ہوا اور یہ اقدام خودکشی ہی ہو سکتا ہے اگرچہ بعد میں آمیر لیاقت سے ان کی پوری زندگی رابطے اور ملاقاتیں بھی رہیں اور ساتھ کام بھی کیا اور سوشل میڈیا پر ان کی اہلیہ سے بھی رابطہ رہا مگر میں نے اس بات کا تذکرہ دونوں سے پھر کبھی نہیں کیا یہ پہلا آخری موقع نہیں تھا جب تنازات سے پھر پور مگر ایک ایونٹ فل لائف گزارنے والے آمیر لیاقت حسین نے کوئی انہونی کی ہو آمیر لیاقت حسین اور میسن انیس سو اسی کی دہائی سے دوست رہے تھے تب سے جب وہ تعلیمی اداروں میں ہونے والے مباحثوں کے بڑے مروف اور نامور خطیب ڈی بیٹر ہوا کرتے تھے اور میں نیشنل سٹوڈنٹس فیڈریشن انیسیف کراچی کا جنرل سیکریٹری اور صدر تھا یہ تعلق دراصل مختلف تعلیمی اداروں کے درمیان بینل ازلائی مباحثے یا پھر ریڈیو پاکستان کی نشریات بزن طلبہ سے استوار ہوا تھا تب ہم دونوں سکول کے طالب علم تھے اور ایسے مباحثوں اور مقابلوں میں بھرپور شرکت کرتے تھے میں سامے کی حیثیت سے اور وہ بڑے دبن ڈی بیٹر کی حیثیت سے کوئی شک نہیں کہ وہ تب سے ہی واقعی ایک نامور اور مشاق خطیب تھے بلکہ مباحثے کی استعلام پتے باز ڈی بیٹر تھے یہی شہرت انہیں تعلیمی اداروں سے سکول کے زمانے میں ہی ریڈیو تک لے گئی تھی جو اس وقت کا انتہائی طاقتور الیکٹرونک میڈیا تھا اچھے زمانے کے اچھے دور میں ریڈیو پاکستان سے طلبہ کی ان خصوصیات کو اجاگر کرنے اور مستقبل کے خطیب، شاعر، دانشور، فلسفی پیدا کرنے کے لیے ریڈیو پر مشاعروں اور مباحثوں کا احتمام باقائدگی سے ہوا کرتا تھا اور اس سب کے رو روان تھے اس وقت ریڈیو پاکستان کراچی سٹیشن کے ڈائریکٹر پروگرام یاور میڈی صاحب جنہیں پورا شہر یاور بھائی کہا کرتا تھا یاور میڈی بھائی تعلیمی اداروں سے ایسے ٹیلنٹڈ طلبہ کی سرپرستی اور انہیں پالش کر کے سماج میں اپنا مقام دلوانے اور اس وقت کی زبان میں ایسے پودوں کی آبیاری کے لیے مشہور تھے آج اور اس زمانے کے بہت بڑے بڑے نام بی بی سی اردو کے مشہور ترین ریڈیو پریزنٹر شکی نقی جامعی ہوں یا آگے چل کر نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے مشیر رہنے والے اور پھر امریکہ میں پاکستان کے سفیر مقرر ہونے والے حسین حقانی ولی رزوی جیسے صحافی ہوں یا آئندہ زندگی میں ریڈیو ٹی وی کے ذریعے مروف ترین اور مشہور ترین میزبانوں میں سے ایک آمیر لیاقت حسین سب کے سب یاور بھائی کی پروڈکشن کہلاتے رہے اور اس پر فخر بھی کرتے رہے آمیر لیاقت حسین بھی یاور بھائی کی پروڈکشن تھے اور کیوں نہ ہوتے وہ شیخ لیاقت حسین اور بیگم محمودہ سلطانہ کے چھوٹے اور چہیتے فرزند تھے شیخ لیاقت حسین تب مہاجر قومی مومنٹ کہلانے والی پاکستان کی تیسری بڑی سیاست ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما تھے آمیر کی والدہ بیگم محمودہ سلطانہ سندھ کے سب سے بڑے قوم پرست رہنما سمجھے جانے والے سائن جی ایم سید کی منہبولی بیٹی کہلاتی تھی بھائی امران لیاقت بھی زبردست خطیب تھے اور مجالس عزا سے بھی خطاب کرتے رہے جبکہ والدین تو سیاسی و سماجی حلقوں میں نامی گرامی شخصیات تھی امران بڑے اور آمیر چھوٹے فرزند تھے مگر تھا سارے کا سارا گھرانہ پورے شہر میں مشہور ایسے گھرانے کے چشم و چراغ آمیر لیاقت کو اپنا مقام بنانے سے کون روک سکتا تھا وہ بھی تب جب ٹیلنٹ کی بھی کوئی کمی نہیں تھی غالباً 1989 میں جب میں نیس ایف کراچی کا سیکرٹری جنرل تھا ہماری تنظیم نے طب کی تعلیم کے لیے کراچی کی سب سے مشہور درسگاہ دو میڈیکل کالیج تب تک یونیورسٹی نہیں بنا تھا میں ایک بی لون ڈیبیٹ کرداروں پر مشتمل مباحثے کا احتمام کیا بی لون ڈیبیٹ عام مباحثوں سے اس لیے مختلف ہوتی تھی کہ اس کے دوران اکثر تاریخ کے سیاسی اور سماجی کرداروں مثلاً مغل بادشاہ اکبر، جرمن چانسلر ہٹلر، مسولینی، کارل مارکس وغیرہ ڈائس پر اکر اپنے وقت میں کیے جانے والے ابدامات کا دفع کرتے تھے تو ڈو میڈیکل کالیج میں اس مباحثے کا احتمام کرنے والے ان ایس ایف کے یونٹ سیکریٹری نے رات قریباً پونے ایک بجے گھبرائی ہوئی حالت میں مجھ سے رابطہ کیا ساتھی، اب کی مدد چاہیے کیوں؟ میں نے پوچھا ساتھی صبح بہت بڑی بی لون ڈیبیٹ رکھی ہے جس میں دیگر کرداروں کے ساتھ سب سے اہم کردار چنگیز خان کا ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ اور الپاکستان مہاجر سٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے درمیان جھگڑا ہو گیا اب ہوا یہ ہے کہ جس ڈیبیٹر کو چنگیز خان کا کردار ادا کرنا ہے وہ ان متحارب تنظیموں میں سے ایک کا سیاسی کارکن بھی ہے اور ابھی ابھی انہوں نے مجھے مطلع کیا کہ دونوں تنظیموں کے درمیان اس کشیدگی کی وجہ سے وہ کل ڈی ایم سی نہیں آنے والے اب ہمارا چنگیز خان کا کردار کون ادا کرے گا اگر صبح چنگیز خان پنڈال میں نہ آیا تو بڑی بے عزتی ہو سکتی ہے اور تنظیم کی شبی متاثر ہو سکتی ہے کیا آپ کوئی مدد کر سکتے ہیں یونٹ سیکریٹری نے بے بسی سے پوچھا میں نے اپنے ساتھی کو تسلی دی کہ ٹھیک ہے کچھ کرتے ہیں مگر گھبرائے ہوئے ساتھی نے کہا کہ مسئلہ وقت کی کمی کا ہے آٹھ بجے کالج کھل جائے گا رات کا ایک بجنے والا ہے آٹھ گھنٹے میں کوئی ایسا ڈیبیٹر ملے گا کہاں سے جو تاریخ بھی جانتا ہو چنگیز خان کو بھی اور بیلون ڈیبیٹ کو بھی جانتا ہو میں نے کہا تھوڑا سا وقت دیں ساتھی کچھ کوشش کر لیتے ہیں تب میں تنظیم کے اس وقت کے مرکزی صدر حسن ایلیا کے ساتھ بیٹھا تھا ذرا ہی دیر میں ہم مشاورت کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر پورے شہر میں اس وقت ایسا کوئی کر سکتا تو وہ ہیں آمیر لیاقت حسین آمیر اس وقت مختلف تعلیمی اداروں کے ڈیبیٹرزے کی مرکزی تنظیم ڈیبیٹنگ سوسائٹی چلا رہے تھے بس پھر کیا تھا دسمبر انیس سو نواسی تک موبائل فونز کا تصور بھی نہیں تھا اور معزز گھرانوں میں رات دیر گئے دروازہ بجانا بھی میوب سمجھا جاتا تھا مگر اس کافی سرد سی رات کو بھی میں اور حسن علیہ ایک موٹر سائیکل پر بیٹھ کر رات ایک بجے کے لگ بھگ خداداد کالونی میں واقعی آمیر لیاقت حسین کی رہائش گاہ پہنچ گئے دروازے پر رات کے اس پہر ہمیں دیکھ کر حیران ہونے والے آمیر لیاقت حسین نے ڈائنگ روم میں چائے پلاتے ہوئے بہت غور سے ہماری بات سنی کچھ سوالات کیے اور پھر اپنے مخصوص انداز سے کہا ہو گیا تم جاؤ آجائے گا چنگیز خان صبح مگر مجھے تسلی نہیں ہوئی میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا کہ یار تنظیم کی عزت کا معاملہ ہے اپنی ڈیبیٹنگ سوسائٹی کا کوئی ایسا رکن دے دو جو یہ کردار نبھا بھی سکے اور مباحثے کا میار ڈی ایم سی کے مطابق برقرار بھی رہ سکے سوچ لو آمیر یاور میدی بھائی جوری کے سربراہ ہیں میں نے اپنی گھبراہت آمیر لیاقت کے حوالے کر دی یار کہہ دیا تو کہہ دیا جاؤ جعفر بھائی جاؤ آجائے گا چنگیز خان تم فکر نہیں کرو آمیر نے بڑے پر اعتماد لہجے میں دعویٰ کیا تسلی تو نہیں ہوئی مگر کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا سو شہر کے سب سے نامور ڈیبیٹر کی بات پر اعتبار کر کے اور دراصل اپنی اور اینے صرف دونوں کی عزت دعو پر لگا کر ہم وہاں سے نکلے اور سوچا کہ یہی جوا کھیلا جا سکتا تھا بے چینی سے سوتے کم اور جاگتے زیادہ رات گزاری اور صبح ساڑے سات بجے یعنی وقت سے بہت پہلے میں اور حسن ایلیا کسی ناگہانی سے نمٹنے کی ہلکی سی امید لیے ڈی این سی جا پہنچے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ خود آمیر لیاقتہ پہنچے یقین جانیے پہلی بار آمیر لیاقت حسین کو دیکھ کر ہی تسلی کا احساس ہوا صرف آٹھ گھنٹے کے نوٹس پر پندال کے سامنے چنگیز خان بن کر کھڑا ہو جانے والا آمیر لیاقت حسین ایسے مدلل لہجے اور اتنے مضبوط دلائل سے بولا کہ پندال نے چنگیز خان کے کردار کو بھی مصبت ووٹنگ دے ڈالی وہ ٹرافی جیت کر گیا اور ساتھ ہی ہمارے دل بھی سیاسی مخالف تھا مگر اس کلے وقت میں بھی دوستی بھی نبھائی اور اپنا ٹیلنٹ بھی ایسے دکھایا کہ یاور میں بھی جیسی شخصیت بھرے پندال میں تریف پر مجبور ہو گئے ڈی ایم سی کا موین اٹورم کئی منت تک اس پرفارمنس پر تالیوں سے گونجتا رہا کم بخت غضب کا اوریٹر ہے جیسے جملے سنائی دیئے طلبانے کھڑے ہے کر اس کی فتح پر دل کھول کر داد دی آمیر لیاقت حسین وہ عالمی دین نہ مذہبی سکالر تھا آنہی ٹی وی پر رمضان ٹرانس میشن میں آیات و تلاوت اور زبردست و متنازع مذہبی امور پر بحث و مباحثے کو اینکر کر کے اسی ٹی وی پر ناغن ڈانس کر سکتا تھا آنہی اپنی نشریات میں شریک ایک سادہ لو انسان سے عام کھائے گا کا توہین آمیز سوال حقارت انگیزی سے پوچھ سکتا تھا آنہی یہ سارے فیصلے آپ کے حوالے میں تو اتنا جانتا ہوں کہ ٹی وی چینل پر جس آمیر لیاقت کو دیکھ کر اس کے ناظرین خاص طور پر خواتین سمجھنے لگتی تھیں کہ آج تو رمضان کی اس بابرکت رات میں دعائیں قبول ہوئی جائیں گی بند کمرے میں اسی آمیر لیاقت حسین کے ساتھ نشست کی جائے تو باون گز کی زبان کے کرشمے سے کانوں سے دھوا نکلنے لگتا تھا عجیب شخصیت تھا شیعہ حلقے میں زبردست ازادار اور محب و مقلد اور امامت کا پیروکار بن جاتا تھا اور سنی حلقے میں خلافت کا مکمل مبلغ ایسی ہی کوششوں سے کبھی ایک فرقہ ناراض ہو جاتا تھا تو کبھی دوسرا سوشل میڈیا پر اس کے خلاف مہم چلانے لگتا مگر کمال یہ تھا کہ چاہے وہ کسی بھی چینل پر ہو کسی بھی فرقے کے اکابرین اس کی نشریات میں شرکت کو کبھی منع نہیں کر پاتے تھے کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ آمیر لیاقت پرنٹ میڈیا کے زمانے میں ایم کیو ایم کا اخبار سمجھے جانے والے روزنامہ پرچن کا صحافی تھا شاید ملک کی تاریخ کا کم عمر ترین ایڈیٹر بھی رہا تنازات اور آمیر کا چوکی دامن کا ساتھ رہا مگر ایک ایونٹ فل لائف بھی اسی نے گزاری فوجی آمیر جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں وہ وزیر مملکت برائے مذہبی امور رہا اس زمانے میں کسی کیس کے سلسلے میں اسے کسی کی مدد کے لیے بیمن پولیس سٹیشن بھی جانا پڑا تب تک میں کرائم رپورٹر ہو چکا تھا مگر کسی وجہ سے پولیس حکام آمیر لیاقت کو اس فرد تک رسائی دینے سے ہچکچا رہے تھے جس کے لیے وہ تھانے پہنچے تھے شاید خفیہ والوں کا کوئی معاملہ تھا بس پھر تو قیامت ہی ہو گئی ایک وزیر مملکت کو بھی رسائی نہیں مل رہی تھی تو اب خود اندازہ کر لیجئے کہ کتنا نازک معاملہ تھا اچانک آمیر لیاقت حسین کا سیاست دان بیدار ہو گیا اس نے چیخ کر کہا اچھا تو پھر میں ابھی جنرل مشرف کو سوتے سے اٹھا دیتا ہوں اب کیسے منع کر سکتے ہماری درخواست ماننے سے آمیر لیاقت نے موقع پر موجود حکام کو دھمکی دی اور یہی دھمکی کام بھی کر گئی آمیر لیاقت جنرل مشرف کا سوتے سے اٹھا سکتے تھے یا نہیں لیکن تھانے میں موجود حکام کی نیند ضرور اڑا سکتے تھے اگر میری یاد داشت درست کام کر رہی ہے تو صدر مشرف کے معاون اور انتہائی قریبی قابل اعتماد ساتھی برگیبیر اختر زامن بھی تھانے آئے تھے اور پھر بات آمیر لیاقت ہی کی مانی گئی جب وہ وزیر بن کر پہلی بار دی نیوز آئے تو رات کو کھانے پر جانے کا قصد کیا گیا ہمیشہ کی طرح ان پریڈکٹیبل ناقابل پیشگوئی آمیر لیاقت حسین نے اس رات بھی غیر متوقع انداز ارنایا اپنی گاڑی سے اترے دوست کی نشست کے قریب آئے اور دروازہ کھول کر کہنے لگے تم کیوں اس گاڑی میں بیٹھ رہے ہو دیکھو بھائی ہم تو وزیر بھی بن گئے اور باقی سارے شوق بھی اس زندگی میں پورے کر لیے اب اگر اس پرتشدد شہر میں کوئی اس گاڑی پر حملہ کر کے گھات لگا کر گولی بندوق آبم دھماکے کے ذریعے ہمیں مار بھی ڈالے تو بھی ہمیں مرتے وقت کوئی خلش اور کوئی حسرت نہیں رہ جائے گی کیونکہ ہم نے تو اروج دیکھ لیا وزیر بن گئے سارے باقی شوق بھی پورے کر لیے تم کیوں اس گاڑی میں بیٹھ رہے ہو صرف اس لیے کہ جھنڈے والی گاڑی میں بیٹھنے کا شوق پورا کر سکو تو بھائی اگر ہم پر کوئی حملہ ہوا اور ہم مر بھی گئے تو کیا سب دیکھ لیا تم نے ابھی کچھ بھی نہیں دیکھا ابھی تو پوری زندگی سامنے پڑی ہے تم جھنڈے والی گاڑی کے شوق میں جان پر کھیلنے کو کیوں تیار ہو بھائی میری مانو اتر جاؤ پھر کہہ رہے ہیں تم سے کہ ہم نے تو ایسی زندگی گزار لی کے مر بھی گئے تو کوئی افسوس نہیں ہوگا ہم کو بعد کی زندگی تنازات سے بھرپور سہی مگر شہرت کی بلندی اور اروج نے ثابت کیا کہ آمیر لیاقت نے واقعی ایسی زندگی گزار لی کے مر بھی گیا تو افسوس نہیں ہوا ہوگا کم بخت غزب کا اوریٹر تھا